دوستو آخر بگ بو سیونٹین کے جو گھر کے میکرس ہیں ابشیخ کمار کے ماں کو جب فون کیا تو آخر ان کی ماں نے آخر ان کے پیرنٹس نے ایسی کونسی بات بولی جیس کے بعد یہاں پر عیشہ مالویہ کے آنکھوں سے آسو نکلائے اور عیشہ مالویہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کیسے گئی دوستو آخر بگ بو سیونٹین کے گھر کے اندر اب عیشہ مالویہ، سمرتے جریل اور ساست ابشیخ کمار کو بگ بو سنے کنفیشر روم میں بلایا اور کنفیشر روم میں جیسے یہ تینوں پہنچے تو یہاں پر میرکرس نے ابشیخ کمار کے مرتا پیتا ابشیخ کمار کے پیرنٹس کو کال کی اور اس ویڈیو کال کے ذریعے آپ کو بتا دیں کہ جو بات یہاں پر گئی ہے سمرتے جریل اور عیشہ مالویہ کو لے کر اس کے بعد سمرتے جریل اور عیشہ مالویہ اتنے زیادہ ڈر گئے ہیں کہ جس کی آپ کبھی امید بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ایسی بات بولی ہے ابشیق کمار کے پاپا نے ابشیق کمار کی ممی نے جس کے بارے میں شاید ان دونوں نے کبھی اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن دوستو آخر کیوں کی ہے ویڈیو کال آخر کیا کیا ہے یہاں پر عشاء مالویا اور سمرت جریل نے چلیے پوری جانکاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بوس 17 سے جوڑی ہوئی ہے لیٹر شوڑ نے اسے نئی اور بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کر لیے ہمارے چین کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو رسل آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بگ بوس نے اچانک سیدھے سیدھے عشاء مالویا سمرت جریل اور ابشیق کمار کو کنفیشن روم میں بلایا جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابشیق کمار کے جو ماتا پتا ہے انہوں نے عشاء مالویا اور سمرت جریل کو یہ کہا کہ ہمارا بیٹا بہت سٹرونگ ہے لیکن تم دونوں مل کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا اکیلے ہی انڈی ویڈجول ہی بھی بہت سیونٹین کے گیم کھیل رہا ہے لیکن تم دونوں ہمیشہ اسے ٹیز کرتے رہتے ہو چڑھاتے رہتے ہو عشاء مالویا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عشاء تمہاری ویعے سے ہمارا بیٹا پہلے ہی لگ بگ پانچ سے چھے مہینے ہسپیٹل میں رہ چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کی اسی وجہ سے اس کا بزاق بھی اڑایا ہے یہ تمہاری وجہ سے پانگل ہوا تھا لیکن تمہیں تب بھی شرم نہیں آ رہی ہے تم اس کی اسی بات کو لے کر بزاق بنا رہی ہو تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ عشاء مالویا کو یہ کہا کہ تم سمجھ جاؤ بننا اچھا نہیں ہوگا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں